اسلام علیکم ایک ایسا قاتل جس کے لیے پورا عرب دعائیں مانگ رہا ہے نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے کزن کا قتل ہو جاتا ہے ان کو جیل ہو گئی جیل میں کچھ دن گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا اگر اسلام میں ناحق کسی کو قتل کرنے پر قاتل کا سر اڑانے کا حکم ہے تو دوسری طرف قاتل کو معاف کرنے کا بہت بڑا ثواب اور عجر عظیم ہے اس وجہ سے اکثر لوگ یعنی مسلمان اپنے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثہ کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے محمد بن مرسل کے قبیلہ آل رزق کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلہ آل سنیت کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہیں تو دیت لیں وہ چاہیں تو معاف کریں یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے ہوئے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورثہ کو گلایا گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں شیخوں جوانوں اور بچوں نے اپنی اقالیں چادرے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثہ کے قدموں میں رکھے عزت اور فخر سمجھی جانے والی ساری چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دی اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اپنے سروں پر مٹی کو ڈالا شائروں نے معافی پر قصیدے پڑھے اور کہا گیا کہ جتنی دیت آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ خبر بہت تیزی سے پورے عرب میں پھیل گئے اور سب چاہتے تھے کہ محمد بن مرسل کو معافی ملے مگر کیا کرے یہاں قانون سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط ہے اسی لیے پورا عرب صرف محمد بن مرسل کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا سفارش نہیں پورا سعودی عرب بول پڑھا کے معاف کیا جانا چاہیے شریعت نے دیت اور معافی کے آپشن بھی تو رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسہ نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے چنانچہ 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نافذ ہوا اس واقعے پر مجھے باب العلم مولا امام علی علیہ السلام کا ایک کول یاد آگیا کہ ایک اسلامی معاشرے میں انصاف کو وہی اہمیت حاصل ہے جو بدن میں ریڑ کی ہڈی کو انصاف ایک ایسی عظیم اور لا زوال صفت ہے کہ جس معاشرے نے بھی اسے اپنایا وہ سرفراز ہوئے اور جس قوم نے انصاف کو چھوڑ دیا ان کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ